اسلام علیکم ویورس اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گی اور بہت ہی مزے مزے میں ہوں گی اور اچھے جو ڈیشز ٹرائے کر رہی ہوں گی تو آج میں آپ کو ایسے ہی مزے دار ڈیش بتانے جاری ہوں ظاہرے سردیاں آگئی ہیں اور گاجر بھی آگئے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ سردیاں ہوں گاجر ہوں اور کوئی گاجر کا حلوہ نہ بنا ہے آج میں آپ کو مزے دار سا گاجر کا حلوہ بنانے کی ریسیپی بتاؤں گی جو بہت ہی ایزی طریقے سے بنے گا اور بہت ہی مزے دار بلکل جیسے آپ ہوتل سے منگواتی ہیں ریسٹورن سے ویسی ہوگا بلکہ اسے بھی زیادہ اچھا مجھے بزار کا حلوہ بلکل پسند نہیں جب بھی میں ریسٹورن سے منگواتی ہوں بنا وہ تو بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اس میں ایک کھٹا بنا رہا ہوتا ہے جو اس میں نہیں ہوگا وہ کھٹاس نہیں ہوگی تو آئیے دیکھیں کیسے بنے گا سب سے پہلے تھی گاجر میں نے لیا ہے تین کلو جسے میں خورج کر دھو کر خورج کر قدوکش کر لیا ہے میں نے اسے اب یہ میں بڑا سا برتک لیا ہے میں نے اس میں میں یہ سارے گاجر دال دوں گی کچھ نہیں ڈالا میں نے پتیلے میں صرف ابھی گاجر ڈال لی ہوں ٹھیک ہے ڈائرے کسے ڈال کر ہمیں چڑھا دینا چھولے پہ ابھی کیونکہ گاجر میں بہت گاجر کا اپنا پانی جو جوس ہوتا ہے اس کا تو ابھی جو بہت جوس ہے ہمیں پہلے وہ خوشک کرنے اس کے بعد پھر ہم اس میں کچھ ایڈ کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو چولے پہ لکھ دیا ہے میں نے ابھی میں کچھ نہیں ڈال رہی ابھی اس کا اپنا پانی خوشک ہوگا ابھی فلیم تیز رکھیں جب یہ گرم ہو جائے گا ہٹ اپ ہو جائے گا تو پھر میں چولہ سلو کر دوں گی ڈھکڑ ڈھک رہی ہوں چولہ ابھی تیز ہے ٹھیک ہے تو اسے گرم ہونے کا بیٹ کرتی ہوں چلے گی گرم ہو گیا یہ چولہ میں نے سلو کر دیا دیکھنے دعا آ رہا ہے اور یہ پانی بھی چھوڑ رہا ہے تو چولہ بھلکل بھارک رکھنا آمیں کیونکہ اس میں کوئی پانی نہیں ڈالنا کچھ نہیں ڈالنا اور کیونکہ دودھ میں ڈالوں گی تو پوڈر دودھ ہوگا وہ ہل کر کے ڈالوں گی کب سے تو وہ بھی زیادہ نہیں ڈالوں گی اس لئے یہ اپنی پانی میں ڈالے گا ٹھیک ہے کوئی پانی نہیں پہلے یہ اس میں ڈالے گا تو چینی کی پانی میں پھر دودھ میں دودھ بہت سے لوگ پہلے دودھ ڈال کے چڑھا دیتے ہیں اور دودھ کی ساتھ سکھاتے ہیں بعد میں چینی ڈالتے ہیں تو اس ہلوے میں تھوڑا سا کھٹا پنا جاتا ہے کیونکہ گاجر تھوڑا سا کھٹا میچھا سا ہوتا ہے اس کی گھٹلیاں تھوڑی کھٹی سی ہوتی ہیں تو اس لئے میں پہلے چینی ڈالتی ہوں پورا گاجر بلکل صحیح طرح میٹھا میٹھا ہو جاتا پھر ہم ڈودھ ڈالتے تو اس کا ٹیس الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے واقعی چیزیں کتنی کتنی ڈالیں گی وہ ہمیں بعد میں دکھاؤں گی ویڈیو آخر تک دیکھئے گا اور جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا کیونکہ بہت ہی مزیدار سے گاجر کے ہلوے دکھانے والی ہمیں ایک بار آپ نے بنا لیا تو ہر بار آپ اسی طرح سے بنائیں گے اور گربالے بابا کرتے رہیں گے تو ویٹ کروں گے میں اس پانی کے خوشک ہونے کا درمیان میں ہم چلاتے رہیں گے چولا بلکل بھاریک ہے چولا ہمارا بلکل بھاریک ہے ٹھیک ہے تو درمیان میں چلاتی رہوں گی جب تک پانی خوشک نہیں ہوتا چلے ایک بار اور ٹرائے کرتی ہوں دیکھیں سمچھا کا سا پانی چھوڑ دیا ابھی بھی پانی ہے اور یہ اپنی پانی میں گل بھی رہا ہے چیئے ہمارا ہے چلا Breng تو یہ ایسی چلتا رہے گا ہر دس منٹ بعد ہم اسے چلاتے رہیں گے تو ضرور نہیں میں آپ کو ہر بار ویڈیو دکھاؤں کیونکہ ابھی یہ سمپل چل رہا ہے جب میں پارٹس کروں گی تو آپ کو دکھاؤں گی باقی آپ کو میں بتا دی رہی کہ ہر دس منٹ بات چلاتے رہنا جب پانی خوشک ہو جائے گا تو آپ نے دس منٹ کا گیپ نہیں دینا پھر چلیں جو گائز اب چینی ڈالنے کا ٹائم آ گیا ہے یہ چینی تین کپ ہے چائے کے کپ سے ٹھیک ہے اور آٹھ سے دس آدت لاؤنگ کے چار آدت چھوٹے ہیلائی چی تو یہ تو ہمیں ابھی نہیں چاہیے بات میں چاہیے سے سائٹ کر دیتے چینی ڈالتا ہے ہمیں یہ دیکھیں اس میں ابھی بھی پانی ہے تو اب کافی حد تک یہ کل چکا ہے اب چینی ڈالیں گے جب چینی ہمارا گل جائے گا تو ہم چھوڑا تھوڑا اب یہ بہت بار اکیا اور بلکل دم پر ہم تھوڑا سا تیز کریں گے تھوڑا سا اتنا کہ بس ہلوہ جو ہمارا وہ برتر میں چپ کے نہ لگے نہ پاس پانی سوکھے تیزی میں یعنی کہ تیز نہیں کریں گے چولا ابھی بھی ہم جیسے میڈیم سے کم میڈیم کا آدھے کا آدھا ٹھیک ہے تو پھلیم ہم اتنا رکھیں گے چولے کا چینی دے کے فوراں گل گیا کیونکہ گرہ میں ہلوہ بھی دیکھنے میں اتنا سارا لگ رہا ہے جب یہ پاک جائے گا تو بھونکے یہ بہت کم ہو جائے گا تقریباً یہ ایک سے ڈیر بول بنے گا تین کلو گاجر تو اس کے لئے گھی ہمیں چاہیے ایک پاؤ ٹھیک ہے بہت سے لوگ بہت زیادہ گھی ڈال دیتے ہیں کہ اتنا گاجرے تو اتنا گھی نہیں میں آپ کو ایسے طرح کی سے بنانا بتاؤں گی کہ آپ کا گھی کم بھی نہیں ہوگا اور آپ کو بہت زیادہ گھی ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور جتنا گھی میں ڈالوں گی اس میں ہی یہ بھون جائے گا ویسے لوگ گھی سا سر ڈال کی اسی میں بھونتے ہیں تو وہ گھی پتا نہیں چلتا پک پک کے ہلوہ میں کدھر گم ہو جاتا ہے بعد میں وہ کم پڑ جاتے ہیں بہت زیادہ ڈالنا پڑتا ہے تو اس طرح سے میں اس طرح سے ڈالوں گی اس میں یہ سمجھ لو اتنا گھی بھی بہت ہے اگر آپ کے پاس دیسی گھی ہے تو آپ دیسی ڈال دیں آئل ہے تو آئل میں بنا لیں کوئی مسئلہ نہیں میں آئل میں بھی بنا لیتی ہوں اگر آپ کے پاس آئل اچھا والا ہے تو آپ اس میں بنا لیں اور صحیح آئل نہیں ہے تو آپ گھی کا استعمال کریں ویسے تو بھاجر کا ہلوے کا مزہ زیادہ اچھا دیسی گھی میں ہوتا ہے جو بلائی سے نکلی بھی ہوتی ہے ایک تو دیسی گھی ہوتا اس کی خوشبو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ایک بلائی والی گھی نکلی بھی ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے اس میں زیادہ تیز خوشبو بھی نہیں ہوتی چینی میں نے میکس کر دیا اچھی طرح آپ پھر ڈھک دیں گے اچھولا میں تھوڑا سا تیز کروں گی آپ کو دکھاؤں گی پہلے سے تیز کر دیا میں نے چینی کا پانی خوشک اس ہی میں ہوگا اپنا خوشک ہوتا رہے گا اور میں درمیان درمیان میں سے ہر دس منٹ بات چلاتی رہوں گی جب چینی کا پانی بلکل خوشک ہو جائے گا تو پھر دوسرے پروسس کریں گے چلے جیے ہمارا کاجر کا پانی خوشک ہو گیا چینی کا پانی بھی یہ میں نے دودھ لیا ہے یہ دودھ دودھ والے چمچ سے اسے دس چمچ دودھ اس میں میں نے ڈالا ہے زیادہ پانی بھی نہیں کیا کیونکہ پانی کی مجھے ضرورت نہیں ہے بس مجھے دودھ ڈالا تھا تو میں نے اسے گاڑا گاڑا لیکوڈ بنا دیا ہے اب یہ میں اس میں ایڈ کروں گی گاجر میں دیکھیں گاجر ہمارا ایسی بھون چلا ہے ابھی میں نے گی تو ڈالا ہی نہیں ہے اس میں صحیح ہے دیکھیں بینہ گی کا پک رہا ہے ابھی تک اب ہم اسے ڈالیں گے یہ دودھ ایڈ کر دیں گے کیونکہ دس چمچ میں کافی دودھ بن جاتا ہے ایک پتیلہ دودھ بن جاتا ہے مگر میں نے مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے اب میں اس کو تیز آج میں خوشک کروں گی دودھ کا پانی بھی دودھ میں نے اس لئے ڈالا کہ دودھ ڈالنا تھا ذائقے کے لئے اب اس کو تیز چھولہ تیز ہی رکھوں گی اور اب ڈھک کر نہیں ڈھکوں گی کیونکہ اس سے جلدی خوشک کرنا ہے یہ خوشک ہو جائے گا پھر ہم اس میں گی ڈال کر بھونیں گے پہلے ہمیں دودھ کا پانی اچھی طرح خوشک کر لیں گے دودھ کو اس کے بعد ویٹ کرتے ہیں خوشک ہونے کا چلیں یہ دیکھیں کشمش لیا ہے میں نے چپنی والی پہلے سے ایک چھوٹا پیالا اور اسے میں دھو لیوں اچھی طرح کشمش رمیس ہے دھو لیا کریں بازاروں میں ایسے کھلا ہوا پڑا ہوا تاں مٹی والا ہوا رہا ہوا تاں اس کی ڈنڈیاں ساف کر لیں اچھا ہے یہ چھ سات دانیں لونگ ہیں چھوٹی الائچی ہے چھوارے میں نے پانچ سے چھ عدد لیے لمبے لمبے کاٹ لیے ناریل ہے جو میں ابھی اوائل کے ساتھ فرائی کر کے ڈالوں گی باقی میوے جو ہے آپ اوپر سے ڈالیں گے اور خوئے وغیرہ جو بھی سب اوپر سے ڈالیں گے گھی جو ہے میں گرم ہونے کے لیے رکھتی ہوں چلیں جی یہ دیکھیں صورتحال گاجر کا بلکل دودھ خوشک ہو چکا ہے اس لئے اب میں اس میں ڈالوں گی ٹھیک ہے گی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا میں اس میں ڈالوں گی پہلے مسالے مسالوں کے ساتھ میں نے یہ کشمش بھی ڈال دینا اس میں چوارے میں ڈال دینا ہوں گڑی میں ڈالوں گی دے سے ڈالوں گی یہ تھوڑا فرائی ہو جائے چلیں چلیں جی دیکھیں چھوارے ہو کشمش پرائی ہونے کو آگئے ہیں اب میں اس میں گڑی بھی ڈالوں گی پہلے نہیں ڈالی کیونکہ مجھے بہت زیادہ گڑی پہلے نہیں کرنا ہلکا سا خوشبو سا لانا ہے جب ہم ناریل کو ہلکا سا پرائی کرتے ہیں اس میں سون دی سے خوشبو آ جاتی خوشبو سا لانا ہے اس کے بعد ہم ڈال دیں گے چلیں جی یہ دیکھیں ناریل ہمارا ہلکا سا ہو گیا مجھے زیادہ نہیں کرنا تھا یہ دیکھیں اس کا کلر اپنا ویسے ہی ہے تھوڑا بہت ہی ہو گیا اچھوارے کشمش اچھی طرح ہو گیا چھولا میں بند کروں گی بسم اللہ یہ میں ڈال دوں گی ہلے کشمش 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 مریخ کشمش 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 کشم اس host اسے میں چھوارا کریں گے بہت سے وہ چھوارا کیا ہے جیسے شاہرام ہمیں چھوارا سکتا ہے اس میں چھوارا کیا ہے پڑھائی ہونے کے بعد چھوارا کا ٹیسٹ چینج ہویا تھا بہت اچھا لگتا ہے ہلوے میں جا کر وہ اور بھی اچھا لگے گا اس کو ہم اچھی طرح بھونیں گے بھونتے جائیں گے تقریباً یہ تیز ہانچ پہ 20 منٹ بھونے گا یہ ابھی guys اگر آپ ہلوے کو اچھی طرح بھونیں گے نہیں تو اس کا ذائق اچھا نہیں آئے گا وہ سوندہ پن نہیں آئے گا تو مجھے ابھی اس کو 20 منٹ تک بھوننا ہے کیونکہ اصل بھونائی اب ہوگا گھیر ڈالنے کے بعد ایک طرف میں نے انڈا رکھ دیا وائل ہونے کے لیے چلے گی دیکھیں 20 منٹ ہو گیا ہے میں مستقل بھونتی رہی ہوں آپ کو بتا دنیا ایسا نو آپ سمجھے کہ بس ایک بار رکھ کے دوبارہ بس دوئی رفع چلانا ہے جو میں نے بھوننے کے لیے اس میں اوائل ڈالا گی اس وقت سے میں ابھی 20 منٹ تک مستقل میں نے اس کو بھونا چمت چلایا تاکہ یہ چپ کے نہ ٹھیک ہے اب ہی ہمارا ہلوہ جو بھلکل اچھی طرح بھونیا میں چھولا بند کروں گی آپ کو دکھا دیں اس کے بعد اس کی گارنشن کر کے دکھاؤں گی آپ کو بہتی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی اور یمی سا بنا ہے ہلوہ لیکن کریں آپ آپ کے دھر والے بچے کھائیں گے سب بابا کرتے رہ جائیں گے جس نے نہیں کھایا نہیں بنایا تو اس نے سمجھو کہ بہت ہی مزیدار چیز مس کر دی اور گاجر کے ہلوے تو ہر کوئی شوک سے کھاتا ہے چولا بند کر دیا میں نے اب پھو گیا بس ہلوہ ہمارا بہت اچھی طرح بھون گیا دیکھیں نیچے پانی بھی نہیں ہے بلکل بھی اوائل بھی زیادہ نہیں ہے اس میں جتنا ہونا چاہیے اتنا ہی ہے تو بازار کے جو آتے ہیں گاجر کے ہلوے اس میں سے گھی بہرہ ہوتا ہے بلکل تو گھی کے وجہ کر اتنی ہی کھاتی وہ کھایا بھی نہیں جاتا جو گھر میں بنے ہوئے ہوتے ہمارے وہ ہی سب سے مزیدار اور ٹیسٹی ہوتے ہیں اور یہ ریسپی ایسی ہے کہ یہ نہیں کہ آپ خود بنا کر کھا سکتے آپ مہمانوں کو بھی کھلا سکتے ہیں چاہے وہ کیسے بھی آپ کے اسپیسل سے اسپیسل گیس ہو آپ ان کے لیے بھی یہ ڈش بنا سکتے ہیں گاجر کا ہلوہ تو خود بھی کھائیں اپنے مہمانوں کو بھی بنا کر کھلائیں موسم کا فائدہ اٹھائیں اور ابھی تک اگر میرے چینل کو کسی نہیں سبسکرائب نہیں کیا اور میرے چینل میں اگر کوئی نیا ہے تو پلیس پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نیچے دیئے میں بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والے ویڈیو موسم کے اب تک چلیئے میں گارنشن کرتی ہوں اس کی ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا ابھی باقی ہے چلیں گاز دیکھیں تو ہمارا ڈیلیشیس تھا گاجر کا ہلوہ تیار ہو گیا بہت ایزی آسان جھڑپٹ بننے والا اور بہت ڈیسٹی تو اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو فالو کریں لائک کریں سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل کو اور نیچے دیئے میں بیل آئیکن کی گھنٹی کو کلک کر دیں تاکہ ہمارے ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو ملتی ہوں دوسرے ویڈیو میں ساتھ اپنا میرے شدار عزیزو کا بہت سارا خیال لکھے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد آکھے گا اسلام علیکم